اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹیشن کے بعد بزنیس ہاؤس بزنیس ایڈوازیری بنتی ہے ہمارے ساتھ کنسلٹیشن کے بغیر ہاؤس بزنیس ایڈوازیری کمیٹی بنائی گئی اس کے بعد جو کمیٹیز بنائی گئی وہ ون منت کی کمیٹیز تھی ایک امرجنسی پرویجن ہے اس ہمارے رولز اپروزیر کے اندر کے ایک مہینے کے لیے یا آپ ٹمپنیری ٹائم کے لیے آپ کمیٹیاں بنا سکتے ہیں امرجن نیچر کو میٹ کرنے کے لیے اب وہ امرجن نیچر کے کمیٹیز ابھی تک چل رہی ہیں تو مہربانی کریں ان سب کو آپس کریں ریسٹرکچر کریں اب آپ نے کہا کہ میں اس کو پبلک اپورٹنس میں بھی لینا چاہتا ہوں اس ہاؤس کے دروازے بھی کھولنا چاہتا ہوں اس کے لیے جب تک آپ پریولیز ایکٹ ہوئے در نہیں لائیں گے پریولیز ایکٹ کو یہاں سے پاس نہیں کریں گے اس صورت میں اس اسمبلی کی وہ تقریم نہیں ہوگی جو جس تقریم کا یہ لقدار ہے یہ سب ہم تو بیسے یہاں پہ ملک پہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم گلگت بستیستان کے اشخاص کی ریزولوشن پہ بات کریں اب دو ڈائی سال کا عرصہ تھا اب دو ڈائی سال کے عرصے میں سیم صاحب نے کہا ہم نے دوت اور شید کی نہرے بھائی بھائی آپ نے دوت اور شید کی نہرے ادھر نہیں بھائی آپ نے بنی گالا میں بھائی آپ نے زمان پارک میں بھائی اب زمان پارک اور بنی گالا کے درمیان آپ نے دوت اور شید کی نہرے بہاتے بہاتے آج آپ اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ آج آپ گلگت بستیستان میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ختم ہوگی ہے شاید یہاں کناہ و دوئیہ کنستین اب اے دنہ صراطم مستقیم کی باری ہے ٹھیکے کی نہیں ہے اس طرف ہم آئیں تو مہربانی کر کے اے دنہ صراطم مستقیم کی بھی بات کریں وہ بھی ایک حکم ہے ایک عمل ہے جیسے کہ فتح اللہ بھائی نے کہا تب ہی ہمیں گلگت بستیستان کا سوچنا چاہیے ہم بھی یہ کہتے ہیں یونو دن سے ڈے ون سے یہ کہتے ہیں کہ آپ گلگت بستیستان کا سوچیں آپ کو گلگت بستیستان کے لوگوں نے ملتقب کیے یہاں کے لوگوں نے میڈیٹھ دیا کارکردگی بیان کرنی ہے فرض کریں تو سیم صاحب نے کارکردگی کیا بیان کی کون سی کارکردگی ہے لفظ سولہ ستارہ عرب آپ کا ای ٹی آئی کا پیسہ تھا سولہ سے ستارہ عرب روپے گلگت بستیستان کے اگریکلچر کے اندر ٹرانسپارمیشن ہونی تھی یہ سولہ سے ستارہ عرب روپے جو تھے وہ اس حکومت کے آنے کے بعد وہ پورا کا پورا سیٹ اپ ڈیپنٹ رہا اب جا کے دو تین مہینے ہو گئے ای ٹی آئی نے اپنی ورکنگ شروع کی وہی پراجیکٹ ہے گلگت بستیستان کے حالات کو تبدیل کرنے کے لئے ہمارے پاس وہی ایک مین سبجیکٹ ہے جس کے ذریعے سے ٹرانسپارمیشن ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی ایکنومک کنڈیشنز بہتر ہو سکتی ہے وہ کے پاس زمینیں پڑی ہوئی ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے تمام زمینوں کو پانی مہیا کریں یہ ریاست کی ریسپانسیبیلٹی ہے ریاست نے اس کو پانی مہیا کرنے کی وجہ ہے اس کے اندرے گور مینگنی ڈال دی اب ستر سال ہوئے اس پر کام نہیں ہوا تو کسی انٹرنیجنٹ ڈونر کو خیال آیا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی زمینوں کو آباد کرنے کے لئے ایک پراجیکٹ کنسیب کریں اس کو ایمپلیمنٹ کریں وہ آ کے آئے آپ کا اخوت کا پراجیکٹ تھا اب بھی وہ اس وقت ڈاماڈول ہو گئے آج اس کی پوزیشن بلکل مطلب کیفیت آخری سٹیج پہ ہے وہ اخوت کیا کام کرتا ہے اخوت کا پراجیکٹ نے کیا کام کرنا تھا گریب ینگز کو خواتین کو بہنوں کو ماہوں کو وہاں پہ ان کے ضروریات کے مطابق تھوڑا بہت جو ان کے فنڈنگ ہو سکتی تھی وہ فنڈنگ کرتے اور وہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرتا وہ پچاس کروڑ کا اس کا پراجیکٹ وہ اس سے شروع کیا گیا تھا فیڈر کومنٹ کی طرف سے بھی درمیان میں پورٹفولیو آیا لیکن اب اس کی ڈیسپرسمنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ اب پراجیکٹ آگے نہیں جاتا جب تک کہ ہم اس کے اندر فردر ایڈیشن نہ کریں اس کے اندر فردر کم از کم پچاس کروڑ کے ایڈیشن نہ کریں تو وہ پراجیکٹ بیٹھ جائے گا اگر ہمیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو سبب کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کو دیکھنا ہوگا ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے تو ہمیں عوام کے مفادات کو دیکھنا ہوگا ہم دو ڈائی سال میں اس اسمبلی نے شاید یہ سرکاری ملازمین کے مسائل کے اوپر ہی ہم نے ڈسکس کی ان کی ہی سوالات کے جوابات دیئے تو ہمیں طولت سے یہاں سے باہر نکلیں یہاں پہ بیلوزگاری ہے یہاں پہ مہنگائی ہے یہاں پہ سید کی سہولت نہیں ہے یہاں پہ تعلیم کی سہولت نہیں ہے آج بھی آپ کے تیس چالیس ہزار بچے آج بھی بڑھتے ہیں جی صرف اسلام آباد پنڈی میں اب کالکولیٹ کریں تیس چالیس ہزار کو جو ہمارا بجٹ ہے اس سے زیادہ کا خرچہ کر رہے ہوں صرف تعلیم پہ باقی ہماری جو سیچویشن ہے جہاں پہ ہم ہمارے اخراجات ہوگئے اس سارے نظام کو لے کے چلنا ہے تو ان سبجیکٹس کے اوپر بات کریں اور ان سبجیکٹس کے اوپر بات کریں تو یہ اسمبلی ٹیک اپ بھی کرے گی کسی کو بلائے گی بھی اب بلانے کے بعد جب تک ڈیٹرنس نہیں ہوگا اسمبلی کے پاس جب تک اس کمیٹی کے چیرمن کے پاس ڈیٹرنس نہیں ہوگا جب تک سپیکر کے پاس ڈیٹرنس نہیں ہوگا قومی اسمبلی نے اپنے توہین پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے سے سپریم گوڈا پاکستان کو بھی صدا دی کہ قومی اسمبلی نے اس وقت کیا جب اس کے پاس قانون موجود تھا ہمارا جورولزہ پروسیجر ہے کنڈکٹر بزنس ہے اس سے ہمارا مسئلہ حل ہونا ممکن نہیں انلس ان انٹر کہ ہم پریبلیجیس ایکٹ کو اس اسمبلی کے اندر لائیں اس کو یہاں سے پاس کریں اور اس کو پاس کر اس اسمبلی کی تقریم کو اس کی تقدس کو اس کی طاقت میں اضافہ کریں جب تک اسمبلی چلے یہ حکومت بھی چلیں چونکہ ڈائی سالوں اسمبلی نہیں چلی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے حکومت چلائی اس نے حکومت چلائی ہوگی اپنے سام و خیال میں حکومت نام کی کوئی شئی نہیں ہے حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ نے ناجی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہ لگا آپ کے جو جو آپ کی ڈیسبرس اماؤٹ ہوتی ہے جو کمپنسیشن ہوتی ہے اس کا اس کا نظام کیسے چل رہا ہے کسی نابی تک پوچھا کہ ڈپٹی کمیشنر کتنا کمیشن لے رہا ہے اس کے اندر یہ باتیں شاید میں نے اس اسمبلی کے اندر کوئی چار دفع کی کہ لیجرز کے اندر اس کو پی ایل ایس میں کیسے رکھتے ہیں ڈپارمنٹ کے اندر اس کو کرنٹ میں کیسے لگتے ہیں ڈپارمنٹ کے ریکارڈ میں وہ کرنٹ اکاؤٹ ہوتا ہے بینک کے ریکارڈ میں وہ پی ایل ایس اکاؤٹ ہوتا ہے تو بینک کے ریکارڈ میں جب پی ایل ایس اکاؤٹ ہے آپ کی ہیوی اماؤٹ اس کے اندر پاس ہے تو لامالہ بینک نے وہاں سے منافعہ تو دینا ہے منطلی کیونکہ سرکار کے ریکارڈ میں وہ پی ایل ایس نہیں ہے وہ کرنٹ ہے تو سرکار کو ملنا نہیں ہے سرکار کو نہیں ملنا بھی درست بینک سے نکلنا بھی درست درمیان میں کون ہے درمیان میں جو ہے اس کے پاس چھتری ہے اس کے پاس پروٹیکشن ہے اور پروٹیکشن کس کی ہے اس کرسی کی اس کرسی کی پروٹیکشن ہے اس کرسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب تک یہ کرسی اس کو پروٹیکشن نہ دے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی مائی کا لال گلگت بلکتستان میں ایک روپے کی کرپشن نہیں کر سکتا کرپشن اس گلگت بلکتستان میں پچھلے ڈائے سال میں جو بڑی ہے وہ کرپشن پہلے نہیں تھی یہاں پہ تو ٹھیکے سودے ہوتے ہیں یہاں پہ تو بزابطہ تو روپے کون پوچھتا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں پوزٹنگ اس کو دی جاتی ہے جو کمیشن دینے گتے کرے وہ کمیشن پنچانے گتے کرے اس کرسی تک اب ایکسین کمیشن پنچائے آپ کے ہائیس کرسی تک اس صورتحال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر نظام چلے پھر نظام نہیں چلتا نظام کبھی بھی نہیں چلتا نظام کو چلانا ہے تم نظام کو چلانے کے لیے دل کے اندر اخلاص کھانا لازم ہے اخلاص سے بات کریں آپ خلاص سے بات کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ کے اوپر آپ کے پاس ذمہ داری ہے یہ کرسی گلکت پتستان کے بیس لاکھ عوام کی امانت ہے اس کرسی نے گلکت پتستان کے بیس لاکھ عوام کو دیکھنا ہے جبکہ اس کرسی نے پچھلے ڈائی سال میں عمران نیازی کے فتنے کو دیکھا اس کرسی نے پچھلے ڈائی سال میں بنی گالا کو دیکھا اس کرسی نے ڈائی سال میں زمان پارک کو دیکھا اب زمان پارک اور گلگت بلتستان کے عوام کے درمیان یہ ہم پھٹبال بنے رہے ہیں اب چلیں جی جو کچھ ہو گیا اب ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ بچ جو ہو گیا اس میں مٹی پاؤ اب آگے کی شروعات اچھی کریں آگے کی شروعات کیسے اچھی کریں گزشتے دنوں پاکستان کی سیاست میں بھی تھوڑا سا لائٹر موڈ کے لیے بلکل ہی سیریس گپشم نہ ہو کہ ایک نئی خوشگوار تبدیلی آئی ہے پاکستان کی پولٹک اور یہ ہمارے جو حقیقی آزادی کی شیئر تھے جو ہمارے تحریک انصاف کے ٹائگرز تھے جو عظیم ٹائگرز تھے جو جدو جہت میں مطلب اس قدر جدو جہت میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کو حقیقی آزادی دلانی تھی جنہوں نے پاکستان کو ایک سویل سپرمیسی والی پھلائی ریاست بنانی تھی جو جدو جہت ہمارے دوستوں نے شروع کی تھی وہ لاہور میں عمران خان صاحب کے نعرے کو فتنہ قرار دے کر انہی عظیم قائدین نے عمران خان صاحب کی تحریک کو عمران خان صاحب کی جدو جہت کو فتنہ قرار دے کر عمران خان صاحب اموی بیس کو آپ لاہور پہنچے ہیں تھوڑی دیر میں کراچی پہنچے گئے آپ جواب دیں گے نا چلے آپ جواب دیں گے سپیسی فیک چلے ٹھیک ہے آپ جواب دیں گے آپ جواب دیں گے تو انہوں نے پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے عوام کو نجات دلانے کے لیے اس فتنے سے نجات دلانے کے لیے جو اس سفر ان لوگوں نے بنی گالا سے شروع کیا تھا اور دمان پارک پہنچایا تھا اس سفر کو وہاں سے وہ ترین پارک کو تکیر ہو گئے پزشتہ جنوب اب ان کا سفر کا جو سٹارٹ تھا وہ ترین پارک سے ہوتے ہوئے اس تحقام پاکستان کے طرف ان لوگوں نے اپنا کاروان کو چلانا شروع کیا ابھی وہ اس تحقام پاکستان کے تک پہنچ چکے ہیں یہ جو اس تحقام پاکستان کا نعرہ تھا یہ تحریک تھی یہ اچانک کپری لاہور کے اندر یہ پچھلے پانچھے دنوں کی بات ہے لاہور میں یہ اچانک کپری اور جنوبی پنجاب وستی پنجاب سنٹرل پنجاب پورے پنجاب میں راتو رات چھاہے راتو رات اور جو اس تحقام پاکستان کی تحریک میں جو جندے گاڑے ہیں آج لات جنوب پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر اس صورتحال میں جو زمان پارک کی رنگینیہ تھی وہ رنگینیہ زمان پارک سے منتقل ہو کر ترین پارک منتقل ہو سرم آپس جی بھی تشریف لائے خدا کیلئے ادھر پر آتا ہوں میں جی بھی پہنچنا ہوں اس کی طرف جی بھی پہنچنا ہوں سب سے پہلے جی بھی جو بھی بات کر رہے ہیں وہ عزیز ممران جی بھی کے ایشیور روام کے ایشیور پر بریش کرے سر میں تھوڑا سا وہاں پہ ہوا سر میں پہنچ رہا ہوں میں آگے پاس ہی پہنچ رہا ہوں بساری کراس کرتا ہے میں ادھر پہنچ رہا ہوں سر جہاں پہ سر گزارش ہے بڑے تھوڑا سا تھوڑا سا لائٹر چلے جی آجائے سر کلگین تہنچا ہے بس سر جب جب ترین پارک میں رنگینیہ اروج پہ تھی تو زمان پارک میں چیئرمن اور وائس چیئرمن صاحب آپس میں علج رہے تھے اور نوحہ کنا تھے ماتم کا سما تھا میں نے خود دکھیا اب امدرت صاحب واپس تشریف لے آئے گلگت تشریف لے سر میں بس میں کے پہنچ کے گلگت پہنچ رہا ہوں نہیں نہیں واپس آجائے سر میں گزارش ہے دو مینٹ ادھر عام بہت تکلیب میں ہیں ہوتر چھوڑ دے بس جو کہ ہونا ہے ہوتر ہو جائے سر 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 تو یہ جو سفر تھا یہ جو سفر تھا استقام پاکستان کا اب اس سفر نے خیبر مخت انکھا میں کھٹک پارک پوچھنا ہے اگلے کچھ دنوں میں کھٹک پارک سے ہوتے ہوئے سیایتی مقامات کی طرف اس کا سفر ہوگا انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں استقام پاکستان کا یہ کافلات کھٹک پارک سے ہوتے ہوئے پتہ کے جنڈے گھاڑتے ہوئے ان قریب گلگت بختستان کے خوبصورت سیایتی مقامات تک پوچھنا ہے یہ آپ امدرد صاحب اب ایک بات ہے میری ایک آفر ہے میری ایک آفر ہے میری ایک ایک آفشن ہے امدرد صاحب یہی میں سے وہ ایڈورس انپرنس لے کے بتائیں گے کہ یہ شاید آپ یہ ٹاسک آپ کا تلوی ہے سر میں میں تھوڑا سا مجھے سنیں میری گزارش ہیں دو چیزیں ہیں گلگلے ایک تو یہ ہے سر ایشیوز پہ جائیں ایک تو یہ ہے ایشیوز پہ آجائیں یہ سر چلے آجائیں ایشیوز پہ اب یہاں آتے ہیں دو آپشنز ہیں ہمارے پاس دو آپشنز ہم سب کے پاس دو آپشنز ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس اسمبلی کو زمان پارک میں قید کریں ایک آپشن ایک آپشن یہ ہے کہ اس اسمبلی کو ہم زمان پارک میں قید کریں دوسرا آپشن استقام پاکستان سے اس کی نئی شروعہ کرتی استقام پاکستان سے اس کی شروعہ کرتی کیا کرتی میری ایک گزاری سی میری ایک گزاری سی آپ ہمیشہ میں جب یہ بولتا ہوں تو میں بولتا ہوں دل سے میں بولتا ہوں خلوص سے میں بولتا ہوں اخلاس سے آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی آپ میرے باتوں کو سنجیدہ بھی نہیں لیتے آپ میری باتوں کو تحمل سے بھی نہیں سوچتے آپ تحمل سے سنیں آپ ان باتوں کو سنجیدہ لیں آپ اپنے جو ہم گزارشات کر رہے ہیں ان کو گوڑ کریں گوڑ کرنا آپ کا کام ہے بتانا ہمارا کام ہے رائے دینا ہمارا کام ہے ہم اپوزشن میں ہم نے رائے دی رہی ہے اب ہماری رائے کو جو موجودہ حالات ہیں لکریہ صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں جو موجودہ حالات ہیں ان حالات میں عمران نیازی کے نام پر یہ موجودہ سیٹپ کنٹینیو نہیں ہو سکتا کنٹینیو نہیں ہو سکتا یہ سیٹپ آپ جو تحریک انصاف تھی جس نے نیا پاکستان بنانا تھا پرانا پاکستان بنانا تھا جس نے سائفر کا پاکستان بنانا تھا امریکی سازش کا پاکستان بنانا تھا ایک کروٹ نوکری پچاس لگ گر کا بنانا تھا اچھا حقیقی آزادی کا بنانا تھا انڈے کٹے مرگوں کا پاکستان بنانا تھا حقیقی آزادی مارچ تھی حقیقی ایلیکشنز تھے نوے دنوں کا ایلیکشن تھا بنی گالا میں رنگینیاں تھی اچھے یہ سارے جو پاکستان کے خلاف سازشیں تھی یہ زمان پرک میں آج مقید ہے آج یہ ساری چیزیں زمان پرک میں مقید ہیں اب یہ جو وائٹ تھا کہ ایک جتو جہت ہوئی ایہ کا نابودو وئیہ کا نستہین سے جتو جہت ہوئی وہ جتو جہت بھی درست تھی اس ایہ کا نابودو وئیہ کا نستہین کے بعد اے دینہ سراتم مستقیم آتا اے دینہ سراتم مستقیم آتا تو ہمیں اے دینہ سراتم مستقیم کو بھی سوچیں صرف ہم ایہ کا نابودو وئیہ کا نستہین پر رہیں اے دینہ سراتم مستقیم کو نہ سوچیں تو شاید ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان حالات کو مند نظر رکھتے ہوئے موجودہ حالات کو مند نظر رکھتے ہوئے یہ مرضی آپ کی ہے اختیار آپ کا ہے آپ کے پاس ایک آپشن ہے جرائم کا گناہوں کا کفارہ آدھا کرنا آپ گناہوں کا بھی کفارہ آدھا کر سکتے ہیں جرائم کا بھی حساب دے سکتے ہیں آپ آپ نے عمران خان کے فتنے کا کلہ کمہ کرنا ہے آپ ہم نے نہیں آپ نے کرنا ہے نوکرا سٹیک آپ کنگلوٹ کے یہ ذمہ داری یہ ذمہ داری آپ ہماری نہیں ہے آپ جواب دیں گے کرنر صاحب یہ ذمہ داری آپ ہماری نہیں ہے کہ مملکت پاکستان کو عمران خان کے شر سے محفوظ کریں یہ ذمہ داری آپ کی آپ عمران نیازی کے شر سے پاکستان کو محفوظ بنا کریں استقام پاکستان کا کیرہ کو گلگت پلتستان میں ہم موار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں یہ نظام خوش اسلوبی سے چھت سکتے ہیں بہت شکریہ